انگور ہو یا بادام ہاں ہاں ہر چیز کے بڑھ گئے ہیں دام ہوئے 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 آپ نے تو شائری شروع کر دیا ہے نہیں 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 میں سے شائری بالکل نہیں آتی دیکھیں مجھے پسند بہت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں آپ کا اپنا عصف دار اسلام علیکم میں ہوں میسیز عصف دار الحمدللہ ہم سب ٹھیک ہیں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بھی اپنے گھروں میں خوش اور آباد ہوں گے انشاءاللہ اور آج ہم پھر آئے ہیں جو روٹین کی شاپنگ ہوتی ہے ایکچلی کوئی خاص تو نہیں ہے جو پچھلے ویک چیزیں خریدی تھی وہ ختم ہو گئی اور جو آج لینی ہے وہ پھر دوبارہ ختم ہو جائیں گی یہی سسلہ ہے اور کوئی خاص قسم کی چیزیں تو نہیں بھائی کرنی چیزیں پوری نہیں ہوتی اور پھر ساری چیزیں سٹاک بھی نہیں کی جا سکتی آپ کو پتا ہے کہ پہلے وقتوں میں مجھے یاد پڑتا ہے جب سادہ دور تھا تو لوگ پورے سال کا جو اناج ہے وہ کھٹھا کر لیتے تھے اور گھر کا اپنا دودھ ہوتا تھا اور دائی اور پھر اسی سے وہ گھی بھی بنا لیتے تھے اور گھی سے یاد آیا کہ گھی کی پائسیں جو ہیں آئل کی پائسیں تقریبا ہر جگہ بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں ہر چیز بڑھ گئی ہے آئل تو خیر بہت اوپر چلا گئے لیکن یہ جو گروسری ہم جو وکلی کرتے ہیں اس کی پائس بھی بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں آج آپ ہمارے ولاگ میں دیکھئے گا کتنی زیادہ مہنگی ہو گئی ہیں چیزیں تو ہاں لوگوں کی جو ہے نا قوت خرید بھی کم ہو گئی ہے اور واقعی پائسیں بہت بڑھ گئی ہیں اور اس کے علاوہ ایک اور بات بھی ہے پائسیں زیادہ ہو گئی ہیں لیکن بعض دفعہ چیزیں بھی نہیں ملتی جی شاٹ بھی ہو گئی ہیں ملتی بھی نہیں یہ رونا تو رونا تو چلتا رہے گا جی آپ ہسیے گا خوش رہیے گا اور ہمارے ساتھ رہیے گا انشاءاللہ آپ انجوئی کرنے والے ہیں انشاءاللہ ملتی جی شکریہ چلیں افتاریم مجھے فرش لگے جی مجھے مجھے اپنے بیک کرتے ہیں بکری جو ہے فرش لی بیک کرتے ہیں ہی چیزیں ہی چیزیں ہی چیزیں ہی چیزیں ہی چیزیں لینجی میسیز اپنی مدد آپ کے تحت جو چیزیں چاہیے انہیں چونچن کر ٹرولی میں رکھ رہی ہیں اور ہمارے لئے تو اور آسانی پیدا ہو رہی ہے یہ والے جو گالا اپلز ہیں یہ والے نائنٹی نائنٹ پی کے ہوتے تھے پردے اب انہوں نے ون پاؤنڈ ٹرٹی نائنٹ پینس کے کر دیئے پرائیسز دیکھتے ہیں کتنی بڑھ رہی ہیں ساری پیسیں بہت اوپر جا رہی ہیں لینجی جن چیزوں کو بھی ہاتھ لگائیں سب کی پرائیسز اوپر چلی گئی ہیں پتہ نہیں کتنی اور مہنگی ہوں گی یہ بریڈ ڈیلی ہے جی یہ بریڈ پہلے ون پاؤنڈ کی تھی تو اب ون ٹونٹی پائی کی ہوگی ہے ون ٹونٹی پائی کی ہوگی ہے ون ٹونٹی پائی کی ہوگی ہے جی چلی لینجی ہم بریڈ پر بریڈ سپریڈ اور چیز اور پتہ نہیں رنگ برنگی ماملیٹ اور جیم رگا کے کھاتے تھے اگر یوں ہی پرائیسیں بڑھتی رہیں تو کدرے سوکی ہی نہ کھانے پہ جان اللہ خیر کرے ہی ویسے کنی بات نہیں اسی بہانے ہم کم کھائیں گے اور زیادہ اچھی صحت بھی بنائیں گے ویسے یہ انڈے والی آپشن بھی ابھی برکرار ہے اس کو بھی کھایا جا سکتا ہے آدود کتنے لینا ہے یہ میں ہمیں 3-4 کینل ہو دی یہ بھی پہلے تقریباً پاؤنڈ کا ہوتا تھا پھر انہوں نے 1.25 کا کر دیا تو اب کچھ ویک سے میں دیکھ رہی ہوں کہ انہوں نے 1.45 کا کر دیا یہ تو بہت مین کا ہو گیا اور پر ایک دفعہ بڑھ گیا تو کچھ ٹھہر جائیں ہر مہینی جو ہے نا محسس کا ریٹ ٹھو ہے وہ بڑھ ہاں اوپس جا رہا ہے میں دیکھا ہوں ملتے لگتا ہے ایتھے مجھاں کا رکھنے پیان گیا ہاں یہ خیالہ ہاں ہم رکھ تو لیں پر پٹھے کھڑ پائے گا ہاں ہی لگ رہا ہے پھر ایک بھوٹا چاہیے میں ہاں بچ نہیں ہے اگور ہو یا بادام ہاں 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 آپ نے شائری فیل کر دیا ہے نہ نہیں میں میں جو نہیں بلکل نہیں کرتی اور ب آر Vic Crystal noises نے بھی شادی کر دیا وہ بھی فلبدی ہے جی صحیح وہ کافیہ اور عدیف کافیہ مل گیا کوئی باتا نہیں میں نے کچھ بس کہہ دی گیا مجھے کچھ باتا نہیں کیا کیا چلیں پھر ٹل پہ ابھی ایک دو چیزیں رکھ لیں میری مغلی گلوں کو سننا ذرا تم صدائیں بیجی ہیں گلوں کے ہاتھ بہت سی دعائیں بیجی ہیں جو آفتاب کبھی بھی غروب ہوتا نہیں ہمارا دل ہے اس کی شوائیں بیجی ہیں قبول کیجئے گا اور ادھر یہ جو ٹک ٹک ہو کر چیزیں ہماری طرف آتی جا رہی ہیں یہ تو بل بناتی جا رہی ہیں پتہ تو تب چلے گا جب یہ ٹک ٹک بند ہوگی تو ہمیں پیمٹ کرنی پڑے گی پتہ پھر ہی لگے گا ہاں جی ہوگی یہ فیدنش راہی شاپنگ ابھی تو بس یہ باقی جو رہتی ہے وہ بھی شاپنگ تو کمپلیٹ ہو گئی ہے اور میں آیا ہوں اپنا بلڈ ٹیسٹ کرانے کے لیے یہ وہ سالانہ بلڈ ٹیسٹ ہے جو ہر سال ہوتا ہے دیکھتے ہیں کہ خون وہی ہے کہ وہ بھی بدل گیا ہے اور کیا تبدیلی آئی ہیں مجھے لگتا ہے کہ وہی سماح ہے وہی وقت ہے سب کچھ ویسا ہی ہے اگر کچھ بدل ہے تو وہ لوگوں کے روئیے بدلے ہیں آپ کا کہہ حیال ہے مجھے ضرور بتائیے گا تو میں چلتا ہوں بلڈ ٹیسٹ کے لیے میرے ساتھ آئیے کروں یہ ٹیسٹ جو ہے یہ فاسٹنگ بلڈ ٹیسٹ ہے جس کی وجہ سے پیٹ میں تو چوے بھاگ رہے ہیں اور ساتھ نبض بھی بھاگ رہی ہے ایک ہی ہو رہی ہے میرنال اللہ خیر کرے اور ادھر بیتا بھی نظر آ رہی ہے برحال کوئی بات نہیں سارے کام ہو گئے ہیں اور ہم آگئے ہیں کڑک چائے والے کے پاس ہاں جی کچھ لیتے ہیں پھر جی کچھ لیتے ہیں اب تو بھوک لگی ہوئی ہے فاسٹنگ تو آپ کی تھی بھوک مجھے لگی ہے مجھے بھوک لگی ہوئی ہے دیسی ناشتہ میں ہوا لے پھر مسائلہ اومیلیٹ وغیرہ کچھ ساتھ کچھ کریں دو چائے موڑی رہے پھر سارے لین جی بریک فاسٹ کے لئے اوڈر کر دیا ہے ابھی آتا ہے تو کھاتے ہیں ویسے ایک مدگی بار بتا ہوں کہ جنہوں نے میرا بلڈ لیا تھا ان کا تو پتہ نہیں چلا کب انہوں نے میرا بلڈ نکال لیا مجھے رکھتا ہے کہ میرا تو بلڈ چوری ہو گیا اور مجھے سمجھ نہیں لگی بہرحال ابھی آئے ہیں کچھ کھاتے پیتے ہیں اور پیٹ پوجا کرتے ہیں اور دیکھیں سامنے آتا ہے تو میں آپ کو بھی دکھاتا ہوں یہ سامنے آگئے ہیں دو کرنچی پرٹھے ساتھ ہیں مدے دار بینز اور یہ فلفی سا آملیٹ اور دو چائے کے کپ بھی جنہیں جی شروع کر رہے ہیں اب تو آپ کے سامنے آگئے ہیں ناشتر ملکل جی آپ تو لگتا ہے کہ کیمرہ سائی پہ کرتے ہیں اور خوب مدے لکے کھاتے ہیں یہ سب کوئی دیکھ کر تو آپ کے موں میں بھی پانی ہارا ہوگا میں مدر جاتا ہوں یقین کیجئے کہ یہ آملیٹ بہت ہی مزیدار ہے اور پرتھا بلکل پرنچی ہے اور ساتھ یہ جو بینز ہیں یہ بڑے بینز میں نے ایسے بینز کبھی نہیں کھائی یقین کیجئے بہت ہی مددار ہے اور چائے تو ان کی کمال کی ہے آپ بھی جب آپ کو ٹائم ملے تو کڑک چائے پیائیں اور ضرور یہاں سے کچھ کچھ کھائیے گا آپ کو مزہ آنے والا ہے ناشتہ تو ان کا ہے ہی مزے کا لیکن یہ چاہے ہیں یہ بھی لا جواب ہے صحیح کڑک چائے ہیں بلکل بہت ہی مزیدار ہے مجھے تو بہت مزہ آیا آج اور مجھے یقین ہے کہ آپ کو بھی ہمارا یہ بلوک اچھا لگا ہوگا تو اسی کے ساتھ آپ سے اجاز لیتے ہیں کہ آپ جہاں بھی رہے ہیں ہستے اور مسکراتے رہیں اور ہاں ایک دوسرے کا خیار کیے گا اللہ حافظ موسیقا موسیقا موسیقا